آئی ڈی ایف یعنی اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی سرنگ کا پتہ لگایا ہے گازہ پٹک کے اندر جس کا اوپننگ صرف چار سو میٹر دور تھا اسرائیلی بارڈر سے ایریز کروسنگ سے وہ کروسنگ جو جہاں تر گازہ کے لوگ یوز کرتے تھے جب وہ اسرائیل کے اندر کام کرنے کے لیے آتے تھے ڈیلی بیسز پہ یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے آتے تھے اس سرنگ کی اوپننگ وہاں سے صرف چار سو میٹر دور تھی ایریز کروسنگ سے اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ یہ اب تک کی ان کی سب سے بڑی ڈسکوری ہے ایک سرنگ کی اس سرنگ کے اندر گاڑیاں چال سکتی تھی کار چال سکتی تھی اور ان کا کہنا ہے کہ اس سرنگ کے اندر ہر طرح کی فیسلیٹیز تھی جیسے الیکٹرک سٹی وارٹر سپلائی سوویج اور جو اس کے اندر دورز لگے ہوئے تھے جو دروازے لگے ہوئے تھے وہ بلاس دورز تھے بلاس دورز وہ دروازے ہوتے ہیں جن کے آس پاس کوئی بڑا دھماکہ ہوتا ہے کوئی بم فٹتا ہے تو اس بم کا ایفیکٹ ان دروازوں کو پار نہیں کر پاتا یہ جو اس کا شوق ہے ایکسپوزن کا اس کو جذب کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو شاپننس نکلتے ہیں یا جو سری گولیاں نکلتی ہیں جن سے آدمی ہتاحت ہو سکتے ہیں یہ دروازے ان کو روکنے میں سکشم ہیں اس کے ساتھ ساتھ بلاس دورز وہ دروازے ہوتے ہیں جن کے اندر سے کوئی جہریلی گیس ٹنلز کے اندر نہیں جا سکتی یہ اپنے آپ میں بہت موڈن ٹنل تھی اور ان کا کہنا ہے کہ اس کو بنانے کی جمعواری محمد سنوار کی تھی محمد سنوار یہیہ سنوار جو کہ حماس کا ملٹری کمانڈر ہے گازہ پٹی میں اس کا بھائی ہے اس نے پورا آپریشن اس ٹنل کو بنانے کا لیڈ کیا تھا ان کا کہنا ہے کہ بہت ہی موڈرن ڈگنگ مشینز کو سمگل کیا گیا تھا گازہ پٹی کے اندر اور ان سب کو استعمال کیا گیا تھا اس ٹنل کو بنانے کے لیے یہ اب تک کی سب سے بڑی خوج ہے آئی ڈی ایف کی گازہ پٹی کے اندر اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ایسی اور ٹنلز انہیں ملنے کی گازہ پٹی میں امید ہے کچھ علاقے اس ٹنل کے جو کلابک چار کلومیٹر لمبی ہے زمین کے اندر پچاس میٹر تک زمین کے نیچے تھے